اسلام علیکم عزیز طلبہ آئی کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ترجمہ تلقران جماعت سیمن ساتھویں جماعت کا ترجمہ تلقران کا پیپر شیئر کروں گا اور یہی پیپر آج آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو سکول میں بھی آئے گا اس میں آپ کو پانچ ایم سی کو دیں گے پانچ نمبر کے ایک ایم سی کو دے گا نمبر کا ہوگا اس کے بعد بیس نمبر کے نشائیہ پیپر ہوگا جس میں سے دس نمبر شورٹ کے ہوں گے اور دس نمبر لانگ کے ہوں گے اور ٹوٹل پچیس نمبر کا پیپر ہے اور ڈیڑھ گھنٹ ہے اس کے لیے ٹائم ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سکول نیم لکھنا ہے یا وہ آپ کو خود لکھ کر دیں گے آپ کے سکول والے نیچے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے سٹوڈن نیم کے آگے اس کے بعد رول نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا سیکشن لکھنا ہے جو بھی ہے یا قائد اعظم اقبال یا گرین ریڈ بلو یا وان ٹو تھری جیسا بھی سیکشن ہے تو وہ آپ لکھ دیں گے نہیں ہے تو اس کو آپ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں نیچے آپ اپنا پیپر دیکھیں حصہ اول محروضی سوال تو اس میں سوال نمبر ایک ہے نیکی کا راستہ فطرت سے ہے تو قریب دور مخالب رابر تو ای اپشن اس کا صحیح ہے قریب اس کے بعد سوال نمبر دو ہے صورت نازیات کے مطالعہ کے بعد احساس پیدا ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عذاب قبر کے برحق ہونے کا صول جنت کے لئے جدوجہد کرنے کا اللہ تعالیٰ کے خوف کا تو اس کا بھی ای اپشن صحیح ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اس کے بعد سوال نمبر تین ہے صورت تکویر میں لپیٹ دیے جانے کا ذکر ہے سورج کے چاند کے زمین کے آسمان کے تو ای اپشن اس کا بھی صحیح ہے سورج کے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے روزے قیامت جب فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا نیک اعمال مالو دولت منصبو اختیار جاو جلال تو اس کا بھی ای اپشن صحیح ہے نیک اعمال تو ابھی تک میں نے آپ کو چار سوال بتایا ہے چاروں کا جواب اے ای ہے اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے ناپطول میں کمی کرنے والوں کو کہتے ہیں تو اس کا سی اپشن صحیح ہے متففین تو یہ تھا حصہ مروضی پانچ نمبر کا جو کہ میں نے آپ کو سارے سوال بھی بتائے ان کی آنسر بھی بتائے اب حصہ دوم انشائیہ سوالات کی طرف چلتے ہیں تو سوال نمبر چھے میں دیکھیں کوئی سے پانچ سوالات کے مقتصر جواب لکھیں آٹھ سوال آپ کو دیئے گئے ہیں ان میں سے کوئی سے پانچ کہ آپ نے لکھ دینے اور دس نمبر کا یہ پورشن ہے تو پہلا سوال ہے جی سورت تکویر کی وجہ تصمیہ تریر کریں اس کے بعد ہے سورت المتففین کا مطابق سجین اور علیین سے کیا مراد ہے پھر ہے جی قرآن کریم میں جا بجا قوم موسیٰ کے انجام کا ذکر کرنے میں کیا مسلحت پشیدہ ہے اس کے بعد چوتھا پارٹ ہے بروز قیامت انسان کو دو گروہ میں کس بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا پانچوں پارٹ ہے سورت الانفطار کی تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے چھتا سوال ہے ناب طول میں کمی معاشرے پر کیا اثر ڈالتی ہے ساتوں سوال ہے سورت الحبس میں اشارتن کی صحابی کا ذکر کیا گیا ہے اور آٹھوں اور آخری پارٹ ہے سورت نبا کی تعلیمات ہماری عملی زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے تو یہ دو دو نمبر کے سارے سوال ہیں آٹھ سوال ہیں کوئی سے پانچ آپ لوگوں نے حال کرنے ہے دس نمبر کا یہ پورشن ہے اس کے بعد سوال نمبر سات ہے جی کوئی سے دو سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں تو اس میں جواب کا پہلا پارٹ ہے وہ ہے سورت الانفطار میں مذکور قیامت کے مناظر مفصل بیان کریں اس کے بعد دوسرا ہے سورت نازیات کے تناظر میں فراہون کے عبرتناک انجام کی وجوہات تفصیلن بیان کریں اور تیسرا پارٹ ہے سورت متفقین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے میں کیا تبدیلی لاتے ہیں تو یہ تھے تین پارٹ ان میں سے کوئی سے دو پارٹ کرنے ایک پارٹ کے پانچ نمبر ہیں دونوں کے آپ کے دس نمبر ہو جائیں گے تو یہ تھا آپ کا پیپر اور یہی پیپر آج ساتھویں کلاس والوں کو سکول میں آئے گا آپ نے یہ نیچے کومنٹ کر کے بتانا ہے آپ کو یہ پیپر آیا تھا یہ نہیں آیا تھا اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو ابھی کسی سوال کا جواب پتا نہیں چاہتا تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ابھی اس کا جواب مل جائے گا کومنٹ کے اندر ہی لکھا وہ مل جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کی ویڈیو کو شیئر کر دیں ملیں گے انشاءالا کسی اور ویڈیو میں اس وقت تک اپنا خواہ رکھیں مجھے اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ